موسیقی 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 دیتے ہیں کہ اور کسی کا تو پتہ نہیں مگر ڈرگ فیلحال تم نے لیا ہوا حالانکہ کاؤ انہیں سمجھاتا بھی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے کبھی ڈرگ کو ہاتھ تک نہیں لگایا مگر پولیس اس کی باتوں کا یقین نہیں کرتی تھوڑا سوچنے کے بعد اس کا شک اپنی سینئر پر جاتا ہے جس کے ساتھ اس نے کام کرنا بین کر دیا تھا پھر اب کاؤ کو زمانت پر چھوڑ دیا جاتا ہے ان کی باتوں کے دوران اس کی بہن کے پاس ان کی موم کی کول آتی ہے جو بتاتی ہے کہ آپ کے نانا کی موت ہو گئی ہے جو سن وہ لوگ اپنے گاؤں جانے کیلئے نکل جاتے ہیں اپنی موم سے ملنے کیلئے جہاں راستے میں کاؤ اپنے نانا کے ساتھ گزارا ہوا بچپن کا وقت یاد کرنے لگتا ہے جب اس کی نانا اسے زمین سے کدائی کر کے پانی نکالنا سکھا رہے تھے تاکہ گاؤں والوں کی پانی کی جو تنگی ہے وہ دور ہو سکے اب کچھ وقت کے بعد وہ لوگ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اپنی سارے فیملی سے ملتے ہیں تب یہاں ایک لڑکی جس کا نام فون تھا وہ آتی ہے جو کاؤں کی بچپن کی دوست تھی اور اب وہ ایک کافی مشہور یوٹیوبر بن چکی تھی وہ یوٹیوبر ویڈیوز ڈالتی کاؤں فون سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اسے کافی ناراض تھی اور ٹھیک سے اسے بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ آج دس سال کے بعد کاؤں اپنے گاؤں واپس آیا تھا اس بیچ اس نے اپنے دوست فون سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھا اب یہاں سے سین چلا جاتا ہے کاؤں اور فون کی بچپن میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار فون کی ڈیٹ کاؤں کی نانا کو وہی لیزرڈز گفٹ میں دے رہے تھے کیونکہ انہیں کافی قیمتی مانا جاتا ہے یہ لیزرڈز فون نہیں پکڑی تھی مگر کاؤں یہ کہہ کر انہیں پنجرے سے ازاد کر دیتا ہے کہ ہمیں کسی کو بھی ایسے قید نہیں کرنا چاہیے اس کی یہ فون کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ ان کی دوستی ہو جاتی پھر اس کے بعد ہم واپس سے موجودہ وقت میں آتے ہیں جہاں ہمیں وہی دونوں آدمی دوبارہ سے دکھائے جاتے ہیں جنہیں ہم نے شروعات میں بھی دیکھا تھا ان دونوں کو دراصل اسی کریچر نے نیچے گفہ میں قید کر کے رکھا ہوا تھا تب ہی وہ کریچر وہاں آ جاتا ہے جس کا سائز بہت بڑا تھا اور وہ کافی خطرناک بھی دیکھ رہا تھا دیکھتے دیکھتے وہ ان دونوں آدمیوں کو مار دیتا ہے کاؤ اپنے دوست فون کی یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے لگتا ہے جہاں فون اپنے آٹھ ملین فالورز ہونے کی خوشی میں ایک مقابلہ رکھتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی میرے گاؤں کی زمین کو کھوٹ کر سب سے پہلی پانی نکالے گا تو وہ اس مقابلے کو جیت جائے گا اور اس سے بہت سارا پیسہ ملے گا یہ بات کاؤ اپنی بہن کو بھی بتاتا ہے جس پر وہ کہتی ہے ارے واہ تو پھر ہمیں بھی اس مقابلے میں حصہ لینا چاہئے جس پر وہ بھی مان جاتا ہے جس کے بعد ہی دونوں ایک لڑکی جو کاؤ کا دوست ہوتا ہے اسے بھی اپنے گروپ میں شامل کر لیتے ہیں یہ لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں پر فون نے یہ مقابلہ رکھا تھا لیکن وہاں پر تو پہلے ہی کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا سارے گروپ کو ایک نقشہ اور ایک فلیر گن دی جاتی ہے فلیر گن کا استعمال انہیں تب کرنا تھا جب وہ پانی نکالنے میں کامیاب ہو جائے اسی بیچ وہاں ایک کافی امیر لڑکا بھی آتا ہے جس کا اپنا کام بھی زمین کے نیجے کدائی کروانے کا تھا وہ پھر فون کے پاس جاتا ہے تاکہ اس مقابلے میں حصہ لے سکے مگر وہ تو الٹی الٹی باتیں کرنے لگتا ہے اس کے ساتھ پر تبھی کاؤ ادھر آ کر اسے روک دیتا ہے جس کی فورانی بعد فون فلیر گن چلا کر اس مقابلے کو شروع کر دیتی سبھی لوگ پانی دونے کے لیے الگ الگ جگہوں پر جا کر زمین کھوڑ لی لگتے ہیں جس بیچ دو آدمیوں کو شروعات والی انہیں دو آدمیوں کی بائیک ملتی ہے جو اس کریچر کا شکار بن چکے تھے وہ دونوں پھر اس بائیک کو لے کر آگے بڑھتے ہیں مگر تبھی وہ کریچر زمین چیرتے ہوئے ان کے ساسک بائیکی سپیٹ سے دوڑنے لگتا ہے اور ان کے پیچھے پر جاتا ہے جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے بائیک کو ماں دیتے ہیں مگر وہ کریچر کافی چلاک تھا وہ ان کے راستے کے آگے ایک کافی بڑا گڑھا بنا دیتا ہے جس سے وہ دونوں جا کر اس میں گیٹ جاتے ہیں ادھر کاؤ اور اس کے ساتھی پانے دوڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے مگر تبھی انہیں زمین پر ایک جگہ کچھ پلیٹس دیکھتی ہیں جنہیں الٹا کر کے رکھا ہوا تھا سبھی پلیٹس پر منتر بھی لکھے ہوئے تھے جدہی کاؤ کی بہنوں سے پوچھتی ہے کہ یہ پلیٹس یہاں پر ایسے کیوں رکھی ہوئی ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ یہ اصل میں ایک کافی پرانا پراشن طریقہ ہے پانے دھوڑنے کا اگر زمین کے اندر پانی ہوگا تو وہ پلیٹ میں جمع ہو کر اسے اپنی جگہ سے ہٹا دے گا ان کی باتشت کے دوران وہاں ایک دوسرا گروپ آتا ہے جو پاس ہی میں خدای کر رہے تھے جن میں سے کادمی کاؤ کے گروپ سے کہتا ہے کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ایک کافی بڑا مونسٹر رہتا ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہی ان پلیٹس کو یہاں پر رکھا ہوا ہے اور منتر بھی ان پر لکھے ہوئے ہیں اس کی اس بات پر کاؤ کو ذرا بھی اقین نہیں ہوتا جس کے بعد وہ لوگ آگے پڑھتے ہیں اب یہاں شام ہو گئی تھی گاڑی میں اپنی نانا کا ایک کافی پرانا نقشہ ملتا ہے جس میں اس کی نانا نے ایک پہاڑ کے پاس نشان بنایا ہوا تھا کہو جب اس نقشے کو فون کے دیوئے نقشے سے ملاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس نقشے میں ایسا کوئی بھی نشان نہیں ہے جو دیکھ یہ دینوں سمجھ جاتے ہیں کہ ضرور اس پہاڑ کے پاس ہمیں پانے مل سکتا ہے اسی لئے اگلے ہی دن یہ وہاں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں شام ہونے کی وجہ سے باقی لوگ یہاں سے جا رہے تھے مگر ان میں سے تین لوگ رات یہیں گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں جن میں سے قادمیں جب سائٹ پر جاتا ہے تو تب ہی وہ کریچر اڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور اس کا سر ہی کاٹ کر جسم سے الگ کر دیتا ہے جو جا کر اس کے ساتھیوں کے پاس گرتا ہے جسے دیکھ ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کافی ڈر جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لئے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں مگر تب ہی وہ بڑا سا کریچر ان کے سامنے آتا ہے تب یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کریچر اور کوئی نہیں بلکہ بگ لیزرڈ ہے جس کا سائز اتنا بڑا ہو چکا ہے وہ اب ان دونوں آدمیوں کو بھی مار کر اپنا شکار بنا لیتا ہے بھی اگلی صبح جب فون کو ان دینوں آدمیوں کے لا پتہ ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اسی لئے وہ اس مقابلے کو بین کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تب بھی فون کا مینجر اس امیل لڑکے کو کال کر کے بتاتا ہے کہ تین لوگ غائب ہو گئے ہیں اسی لئے فون اس مقابلے کو بین کرنے والی ہے جس ان امیل لڑکے کو کافی غصہ آجاتا ہے اسی لئے وہ کہتا ہے اگر مقابلہ بین کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا انجام تم جانتے ہی ہو جس ان مینجر ڈر جاتا ہے اسی لئے وہ فون کو منانے چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتنی بوری بات ہے پہلے ہم نے مقابلہ رکھا اب ہم اسے بین کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے اسی لئے ہمیں اس مقابلے کو بین نہیں کرنا چاہیے اور رہی بات ان تین غائب لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی واپس چلے گئے ہوں یا پھر کسی اور نے انہیں پکڑ لیا ہوں تو ہمیں ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اپنا مقابلہ جاری رکھنا چاہیے حالانکہ فون ایسا کرنا تو نہیں چاہ رہی تھی مگر منیجر کے کافی کہنے پر وہ اپنا مقابلہ جاری رکھتی کاؤ اور اس کی ساتھی نقشے والی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں انہیں گفہ ملتی جس کے اندر جانے پر انہیں ایک ایسی دیوار ملتی ہے جو کافی گیلی تھی جسے درے کاؤ کہتا ہے کہ شاید دیوار کے پیچھے پانی ہے اسی لئے ہمیں دیوار کو توڑنا چاہیے یہ جگہ دراصل اسی کریچر لیزرٹ کا گھر ہے جو تب یہاں آ جاتی ہے اور کاؤ کے دوست کو اپنے موں میں اٹھا لیتی ہے جو دیکھ دونوں بہن بھائی کافی ٹیڑ جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کیلئے گفہ سے پاہی را گئے تھے پھر وہ باقی لوگوں کے پاس جا کر سب کو اس کریچر کے بارے میں بتانے لگتے ہیں مگر کوئی بھی ان کی باتوں کو یقین نہیں کرتا اگلے ہی پل وہ کریچر نیچے سے زمین پھاڑ کر ایک آدمی پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی آدھا نیچے سے پکڑ لیتا ہے پوراں نے بعد کھینچ کر وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب یہ دیکھ کر تو سب کے ہوش اڑ گئے تھے انہیں اب کاؤ کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا تو وہ اپنے اپنے جان بچانے کیلئے یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کاؤ کی بین اور وہ امیر لڑکا کیسے بھی کر کے ٹرک میں آ کر چھپ جاتے ہیں مگر مینیجر اندر نہیں آ پاتا وہ باہری رہ جاتا ہے جہاں تبھی وہ کریچر آ کر اس پر جھپٹ پڑتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں اسے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ کریچر اب کاؤ اور فون کی پیچھے بڑ گیا تھا جس سے بچنے کے لیے وہ دونوں بھاگنے لگتے ہیں تو وہ کریچر بھی تیزی سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تبھی وہ دونوں بھاگتے بھاگتے ایک گڑے میں گیر جاتے ہیں اب یہ دیکھ کر کاؤ کی بین اپنے بھائی کے جان بچانے کے لیے ٹرک کا ہارن بچا دیتی ہے مگر پھر جیسے کریچر وہاں آتا ہے تو کاؤ کی بین اور وہ امیر لڑکا نیچی ہو کر چھپ جاتے ہیں جس سے وہ کریچر ان کے ٹرک کے پاس آتا تو ہے مگر انہیں وہ نہیں دیکھ پاتا اور چھپ جا وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر کاؤ اور فون کو جلد پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اور کہیں نہیں بلکہ اس کریچر کی گفہ میں آگے گیرے ہیں مگر جب یہ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو انہیں وہاں اسے کریچر کے بہت سارے انڈے دیکھتے ہیں یہیں انہیں کاؤ کا دوست بھی دیکھتا ہے جو مرا نہیں تھا بلکہ ابھی زندہ تھا کریچر نے اسے بھی اس مضبوط کور میں قید کر کے رکھا ہوا تھا وہ اسے وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں مگر نہیں نکال پاتے کیونکہ وہ کور ان سے ٹوٹتا ہی نہیں یہاں انہیں اور بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں جو بلکل ایسے کور میں گئے تھے ان لوگوں کو دراصل اس کریچر نے اپنے بچوں کو کھلانے کیلئے رکھا ہوا تھا ادھر کاؤ کے بہن ٹرک سے باہر آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کریچر تو ان کے ٹرک کی اوپر ہی سو رہا ہے وہ چھپکے سے بغیر کوئی شور کی آگے بڑھتی ہے اور امی لڑکے کی گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتی ہے جس کے بعد وہ امی لڑکا بھی ٹرک سے نکلتا ہے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگتا ہے مگر تب ہی اس سے آواز پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ کریچر نین سے جاگ جاتا ہے اور فورانی اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ اسے بھی اٹھا کر اپنی گفہ میں لاتا ہے اور اسی کور میں برن کر دیتا ہے کاؤ اور فون دوبارہ سے اسے گیلی دیوار کی پاس پہنچ جاتے ہیں جسے چیک کرنے کے بعد فون کہتی ہے کہ دیوار کی دوسری طرف پانی ہے اور کیونکہ یہ لیزرٹ کریچر ہے اس لئے شاید اسے پانی پسند نہیں ہوگا تو اس نے پانی سے بچنے کیلئے یہ دیوار بناتا ہے پھر اس کے بعد یہ دونوں اس گفہ سے باہر آجاتے ہیں جہاں انہیں کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ ان کی پاس چلے جاتے ہیں مگر تب ہی وہ کریچر بڑی سپیڈ میں آتا ہے اور پلک جپکتے ہی وہ بہت سرے لوگوں کو اپنا شکار بنا لیتا ہے انہیں مار دیتا ہے وہ فون کو بھی دیکھ لیتا ہے اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب یہاں کاؤ فلیر گن چلا دیتا ہے جو دیکھ اس کی پاس صرف ایک ہی گروپ آتا ہے جو وہی تھا جس نے کاؤ کو ان پلیٹس اور کریچر کے بارے میں بتایا تھا اب کچھ وقت کے بعد یہاں کاؤ کی بہن بھی آ جاتے ہیں وہ لوگ ایک پلین بناتے ہیں جس کی بات کافی تیز گانے بجانے لگتے ہیں جو آواز سن وہ کریچر زمین پھاڑ کر تھوڑا سب باہی رہتا ہے اور سب پر دھارنے لگتا ہے وہ لوگ یہ دیکھ کر اسے چاروں طرف سے گیر کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں جو دیکھ وہ کریچر دوبارہ سے اپنے گفا میں چلا جاتا ہے کاؤ کی بہن کچھ لوگوں کے ساتھ اسے گفا کے اندر جاتی ہیں جہاں وہ ان لوگوں کی مدد سے کور میں بھسے ہوئے سبھی لوگوں کو باہر نکالتی ہیں لیکن وہ جو امیل لڑکا تھا وہ گفا میں سے کہیں غائب ہو گیا تھا جسے دھوڑنے کے لیے فون چلی جاتی ہے اب اس امیل لڑکے نے اپنے ساتھ ایک بوم بلا رکھا تھا جسے یہ لوگ اسے گیلی دیوار میں لگا دیتے ہیں جس کی بات کاؤ اس کا ریموٹ لے کر فون اور اس امیل لڑکے کو دھوڑنے کے لیے گفا کے اور اندر چلا چاہتا ہے جانے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس سے پہلے وہ کریچر فون پر حملہ کرتا کاؤ بھی یہاں پہنچ چکا تھا وہ کریچر کے اوپر چھلانگ لگا کر اس کے اوپر آ جاتا ہے اور ایک کلہاڑی سے اس پر حملہ کر دیتا ہے مگر وہ کریچر اتنا طاقتور تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد وہ کریچر اب فون کو اپنی دم سے پکڑ لیتا ہے اور زور سے اسے چکڑ لیتا ہے وہ اسے پھر مار نہیں والا تھا کہ تب ہی کاؤ فلیر گن چلا کر اس کریچر کے موں میں ڈال دیتا ہے جس سے وہ کریچر بکلا جاتا ہے اور اس کا دھیان بٹکتے ہیں یہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں کشدور آ کر کاؤ ریموٹ کا بٹن دبا کر وہ ہم کو پھوڑ لیتا ہے جس سے وہاں دھماکہ ہوتا ہے اور دیوار ٹوڑ جاتی ہے ایسا ہوتی پوری گفا میں پانی پھیلنے لگتا ہے پانی کا بہاو اتنا تیز تھا کہ کریچر بھی اس کے ساتھ بہت جاتا ہے اور مارا جاتا ہے پانی اب کافی تیزی سے کاؤ اور فون کے پیچھے بھی آ رہا تھا مگر وہ ٹھیک وقت پر گفا سے باہر نکل آتی ہیں جہاں پھر تب ہی کاؤ کی بہن اور اس کا دوست بھی آ جاتے ہیں پھر تب ہی زمین پر الگ الگ جگہ سے پانی آنے لگتا ہے جو دیکی لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امی لڑکا گڑے سے باہر آتا ہے جو ابھی زندہ تھا جس کی ہاتھ میں اس کریچر کا انڈا تھا جسے دیکھ وہ کافی ہس رہا تھا اب انڈا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کریچر کا جڑ سے خاتمہ نہیں ہوا کیونکہ اس کے انڈے ابھی موجود ہیں جن میں سے ظاہر ہے اور بھی بہت سارے لیزرٹ کریچر نکلیں گے اور اسی کے ساتھ ہی یہ فلم یہی پر ہتم ہو جاتا ہے